ہم نے اپنی ڈرائیوئر سٹارٹ کی تھی اسلامباد سے نظاروں کو انجوائی کرتے ہوئے اپشاروں کو دیکھتے ہوئے ہم پہنچ گئے تھے گلگت گلگت میں ہم نے نائٹ سٹے کیا تھا اور نیکس ڈے ہم گلگت سے پہنچ گئے ہنزہ ہنزہ میں آپ کو ہم نے بلتت فورٹ اور ایگل نیسٹ کی سید کرائی چلی اب بڑھتے ہیں آگے یہ میری پہنچان ہے دلوں میں دوفان ہے جی گوڈ مارننگ اسلام علیکم صبح ہو گئی جی ہم اس وقت ہنزہ میں ہیں ما شاء اللہ بہت اچھی رات رہی بہت سکون سے ہم سوئے بہت ہی پیس فل پلیس جہاں ہم رکے رہے ہیں اب ہمارے بیک سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں کیا ویوز ہیں تو ابھی ہم خنجراب پاس کی طرف چانہ بارڈر کی طرف جا رہے ہیں وہاں راستے میں بہت سی چیزیں ہیں ایسی جو آپ کو ایکسپلور کرنی ہیں تو تھروارڈ ڈرائیو ہے پرابلی آج اٹھارہ بیس گھنٹے کی ڈرائیو بن سکتی ہے بہت لمبا روٹ ہے تو دیکھیں گے رات میں کہاں سٹیک کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کل شام تک پہنچنا ہے واپس سلام آباد آپ یہ دیکھیں صبح صبح ارلی مورننگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ندارہ کیا خوبصورت مزار ہے آپ کے سامنے ہیں کیا خوبصورت مزار ہے 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 اس وقت ہم صبح درائیو سٹارٹ کر رہے ہیں اس وقت ٹائم ایکچول ہو رہا ہے سات بجریں ہم ہنزہ میں ہیں ابھی ہم خنجراب پاس کی طرف جا رہے ہیں بیچ میں ایک دو لیکس آئیں گی کوشش کریں گے کہ ہم آلین گلیشیئرز یہاں پہ ایک دو ہیں اس تک ہم ریچ کر سکیں ٹائم بہت کم ہے جب بھی ہنزہ یا گلکت ویلی ہیں اٹلیسٹ اپس سیون ٹو ٹین ڈیز ہونے چاہیے بہت بڑی ویلی ہے بہت خوبصورت ویلی ہے تو اس وقت سٹارٹ کر رہے ہیں ابھی دشان صاحب بغیر آ رہے ہیں وہ راستے سے برکفرسٹ کریں گے اور پھر انشاءاللہ ٹو ہنڈرینڈ سکٹی فائر کلومیٹرز یہاں سے تکرمین چائنہ بورڈر ہے اور سست ایک اریا ہے وہاں جاگے ہم چیک کریں گے کہ آگے خنجراب پاس اوپن ہے یا بند ہے خنجراب پاس کے راستے بھی ہمیں سٹارٹ کر چکے ہیں اپنے رہے ہیں یہ ڈرائیویں سپس پا صبح کے ساتھ بجرے ہیں ہم نکل پڑے ہیں یہاں سے پرانا کوئی ڈاوار ڈاوار جیزا کوئی دیو پر بقیدہ دور تک ایبزورف کرنے کیلئے کیا ہے کون آ رہا ہے یہ دو دو پر تینیو کی کیوٹے مرانے والی چار جنوری دو ہزار دس کی رات اچانک ایک لینڈ سلایڈ ہوئی جس کے نتیجے میں قائم ہونے والی یہ جھیل اتابات لیک جو کہ کریم باز سے تقریباً چودہ کلیمٹر کے فاسے ورواقع اس لینڈ سلایڈ کی وجہ سے بیش قیمتی جانے گئیں اور چھ ہزار لوگ بے گھر ہوئے ہم انسانوں کی فطرت بھی کتنی عجیب ہے ہم کتنے جلدی بھول جایا کرتے ہیں ان بیس لوگوں کے گھر والوں سے پوچھئے جنہیں آج بھی ان خفصورت نظاروں میں اپنے بچھلوں کے یاد آتی ہوگی دعاصل اس گاؤں کا نام تھا اتابات اور اسی کے نام پر اتابات لیک کا نام رکھا گیا اس وقت ہم ناشتے کے لئے رکھیں گے اس وقت ہم ناشتے کے لئے رکھیں گے اس کے پر سنگ بنے میں شاید ان کا ترڈیشن میں معلوم کرتے ہیں ان سے بھی دیکھیں آپ یہ پورا ہمارے دشان صاحب جو ہے اس وقت ہمیں ایک رسل پر رکھیں ہیں اور ہمیں یہ رسلوں نے ہمیں یہ جگہ دی ہے کہ آپ یہاں پر ناشتے کے لئے جو بنانا چاہے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں رسلوں کو خود بنا رہے تھے یہ جگہ مجھے کی تھی تو ہم نے کہا کہ ہم یہاں پر خود بنا رہے تھے میں دیل دیکھا کہ ان کے تین چار پروجیکٹس ہیں یہاں پر اور یہ سیزن میں تو یہ سیزن میں یہاں پر آپ کو خان کڑای کے نام جنگا ریسٹوئنٹ ہے اور یہ سونگا پر اندے بھی والسکتے ہیں سونگا پر اندے بھی والسکتے ہیں اندے اندے مگروں بھل سکتے ہیں اندے اندے بھل سکتے ہیں اندے اندے بھل سکتے ہیں اندے اندے بھل سکتے ہیں یہ دیکھیں حسینی بریش کا راستہ ہے یہ ٹریک بنائے میں پھاکڑا مین روک سے تقریباً دس میریٹس کی وارک ہے یہ ہمارے بھائیں ہیں یہ سٹال لگا کے بٹھیں یہ دیکھیں سامنے یہ حسینی بریش دکھ رہا ہے آپ کو جس کو ایکچولی اس کا نام سسپنشن بریش تھا حسینی بلیچ کی وجہ سے اس کا نام حسینی بریش پڑھ گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لمبائی یہ دیکھیں سسپنشن سے بناوا بریش آئی آپ اس بریش کی لمبائی دیکھ سکتے ہیں سسپنشن سے بناوا بریش دیکھیں آپ میں اس وقت حسینی بریش پہ کھڑا ہوا ہوں دیکھیں آپ یہ دنیا کا سب سے بڑا بریش ہے جو ہنگنگ بریش ہے وڈن میں جو ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کو جوڑتا ہے اس کا پہلا نام سسپنشن بریش تھا بعد میں حسینی ایریہ کا نام اس کا نام پڑھ گیا حسینی بریش آپ مجھ سے واقعے میں بہت خطرناک لگتا ہے اب تو پانی بھارا ہوا نہیں ہے جب گلیشئر پگلتے ہیں تو پانی کا فلو بہت ہائی ہوتا ہے اس وقت یہ بہت ہی خطرناک لگتا ہے ابھی بھی دیکھیں آپ کو چلنے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک عجیب سی چیز پہ چل رہا ہے بلیف کریں کہ ایک موسیقی 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 عدیل بھائی اس وقت ہم یہ پاسو کون سے گزر رہے ہیں پاسو گاؤں اور یہ سامنے آپ کی دکھائی دے رہی ہیں یہ سارے پہاڑ جو ہیں یہ اوپر سے چوٹی سے تقریباً ایک ہی لیول کے ہیں اور ان کو پاسو گلیشر بھی کہا جاتا ہے تو اب یہاں سے آگے سست بورڈر کی طرف چلیں دیکھتے موسیقی اس وقت ہم سست میں داخل ہو چکے اس وقت ہم سست پہنچے ہیں اور سست میں پیٹرول ڈالوارے ہیں میں یہ گاڑی میں دیکھیں آپ وہ دیکھیں اوپر کس طریقے سے موسیقی 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 وہ سامنے دیکھئے برف سے ڈھکاوا پہاڑ دل نہیں کرتے ان میں کھو جانے کو موسیقی موسیقی کیا سین ہے مزہ آجاتا ہے اس وقت ایسی جگہوں پر ڈرائیو کرتے ہوئے موسیقی 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 اس لیجن کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لوگ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں اگر آپ محسوس کریں نا تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے طرف کھیشتی ہیں ہم یہاں رکے ہیں بھی زہر کی نماز پڑی ہم نے اور یہاں بس چیک پوائنٹ ہے یہ خنجراب نیشنل پارک کی چیک پوائنٹ پر رکے میں دیکھ سکتے ہیں مہارے بیک سائٹ یہ خنجراب نیشنل پارک کا پورا ڈیٹیل میپ دیکھ سکتے ہیں آپ سنو لیپرز بھی ہیں براؤن بیئرز بھی ہیں مہاں کا بلو شیوز بھی ہیں دین بھائی پانی کیسا تھا یار وضو کرنا ہے بہت ٹھنڈا فریزنگ پوائنٹ گلیشیر سے آرہا تھا پانی تو نماز پڑھ لی آپ نے بات یہ ہے سفر میں آسانی ہے نماز تو مرتے جینے پڑھنی فرض ہے پڑھنا بھی پڑھے گی دوسری بات یہ کہ دو رقعات ہے قصر یہ آسانی ہے نگل الحمدللہ نماز پڑھ لی پر یہ ہے کہ جی ادیل کیسا آپ کا تجربہ ڈرائیوینگ کا سنو پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کتنی ڈرائیو کرتا ہوں لیکن اس ڈرائیوینگ کا میں نے ایک چیز 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 ہے کہ آپ کو سبر سے کام لینا پڑے گا آپ کے پوزیو جو لین آرہی ہے اس کو آپ جانے دیں کیونکہ آگے جا کے بہت بھی بہت بھی پوٹن لیک بن جاتا گاری سکیٹ کر رہی ہے بہت اور آل دو مزہ ہی بھی ایکسپیرینس ہے ہمارا جو ہم کر رہے ہیں مطلب ہے کیونکہ آپ کو ٹریبلنگ ہر روز ایک نیا ایکسپیرینس سکھاتی ہے آپ کو لوگوں کو موقع دینا پڑے گا کہ وہ آرام سے پاس آنے سکتے ہیں ڈیفرنٹ کلچر ڈیفرنٹ لوگ اور ایک بات کہ ہوا انفر سٹکچر پہلے سے بہت بہتر ہو چکا ہے سو سفر تو ہے یار کیا خیال ہے آپ کا کامنٹ ضرور کیجئے گا یہ بات کے بارے میں موسیقی 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 یہ اس وقت ہم چائنا بورڈرے پہنچ چکے ہیں یہ خنجرہ پاس ہمیں گروس کیا ہے چائنا کی ٹائٹری میں سٹارٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم اس وقت چائنا بورڈر میں داخل ہو چکے ہیں خنجرہ پاس سے بہت ہی ٹیکنیکل ڈرائیف تھی گاڑی سکٹ بھی کر رہی تھی تو بس سلو سلو آئیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا یہ پاکستان کا حصہ ہے یہ پاکستان کی سنو پڑی ہوئی ہے اور یہ جو ہے آپ سامنے یہ چائنا کا اور یہاں پہ بورڈر بھی منایا ہے وہاں یہ ہماری آمیر بھائی جوان ہے انہوں نے ہمیں آتے پہ گائیڈ کیا تھا کہ آپ نے لوگوں کو راستہ دینا آپ جب بھی آئیں سامنے والے گاڑیوں کو راستہ دیں اور جو بھی آپ لوگ ہیں ان سے کوپیٹ کریں پلیز دیکھیں آپ کے چینیز لوگ کھڑے ہیں وہاں کے لوگ اس بورڈر پہ کھڑے ہیں دیل بھائی آخر کار پہ ریڈ بول کھل گی ہے جی بھائی ڈرائیف بہت لمبی ہے موسیقی 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 اس پہ ہم خیبر پہنچے خجراب پاس سے باپسی پہ ہمارے جاتے پہ ٹائر پانچور ہو گیا تھا تو اب اس وقت ہمیں شکر کے سٹیپنی تھی ہمارے پاس تو ہم ابھی ٹائر بنوا رہے ہیں ہمارے ٹائر بن رہا ہے یہاں پہ موسیقی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خیبر نام کی ایک ویلی ہے جو ہمزہ اور خجراب پاس کے ترمیان میں ہے سب سے اچھی بات ہے کہ یہاں کے لوگ بہت مہمان نواتے ہیں اس پوری بیلڈ پہ لوگ بہت طریقے سے ملتے ہیں بہت طریقے سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں آپ پوری ویلی دیکھیں اوپر آپ دیکھیں کس طریقے سے ایک سکون ہے ایک بلکل پیس ہے کیا سکون ہے یہ آپ دیکھیں بھرف پڑی گی یہاں کے مقامی بتائیں بھرف پڑی گی اس سو کیا مائنس سکس ہے خیبر میں وہ بھرف پڑی گی سانے پر بھاروں پڑی گی یہ تھی میرے آج کے سفر کی کہانی اگر پسند آئی ہو تو ضرور بتانا کیونکہ آگے ایک بہت ہی خطرناک سفر گلگت سے اسلام آباد کہا رہا ہے جس میں خوبصورت نظاریں خطرناک لینڈ سلائٹس اور خطرناک کھائیاں سب منتظر ہیں آپ کی تو don't miss it